السلام علیکم کلاس، today is our topic is about respiratory chain اب کلاس respiratory chain کا ہم لوگ تھوڑا سا intro دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کلاس respiratory chain کا second name جو ہمارے پاس ہے وہ ہے electron transport chain اب کلاس electron transport chain اس کا کیوں نام رکھا گیا respiratory chain اس کا نام کیوں رکھا گیا ہم نے کلاس پیچھری دفعہ پڑھا تھا cellular respiration کی definition پڑھی تھی کہ cellular respiration کیا ہوتا ہے کہ ایک large component جنس ہے وہ آگے move کرتا جاتا ہے اس کے اندر کیا ہوتے ہیں series of reaction ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں energy derive ہوتی اسی طرح کلاس electron transport system اس کا نام کیوں رکھا گیا کہ اس chain کے اندر سے electron آگے پاس کرتا جاتا ہے اور energy جنس ہے وہ class derive ہوتی جاتی ہے یعنی کہ energy نکلتی جاتی ہے بنتی جاتی ہے تو کلاس اس وجہ سے ہم اس کو respiratory chain یا پھر electron transport chain بھی کہتے ہیں اب کلاس پیچھے جتنے بھی cycles تھے ہمارے پاس for example crap cycle تھا اس کے اندر NADH بھی produce ہوتا ہے اس کے بعد FADH2 بھی produce ہوتا ہے اب کلاس یہ سارے جنسے ہمارے پاس coenzymes produce ہوتے ہیں یہ ہم کیا کریں گے ہم اس chain کے اندر use کریں گے اور ان سے کیا کریں گے energy جنس ہے وہ derive کریں گے نکال لیں گے اب کلاس اس کے فرسٹ پیرا گراف میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہم اس کو electron transport chain بھی کہتے ہیں کیونکہ کلاس اس کے اندر جو component ہوتے ہیں جو crap cycle سے آئے ہوتے ہیں coenzyme ہوتے ہیں اور FADH2 یا پھر NADH یہ کیا کرتے ہیں کلاس یہ electron جنسے ہیں اپنے release کرتے ہیں اور یہ وہ electron class جب اس chain کے اندر سے گزرتے ہیں تو energy ہمارے پاس بنتی ہے اس وجہ سے کلاس کیونکہ electron گزر رہے ہوتے ہیں اسے electron transport chain کہتے ہیں اور کلاس electron کہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں component کو transfer ہوتے ہیں یہ جو green portion ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ سارے اس کے components ہیں اور یہ electron components پہ one by one جنسے ہیں وہ pass کرتے جانتے ہیں component کو اور یہ کلاس component کے name ہے سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے coenzyme Q یہ ہمارے پاس پہلے ہے coenzyme Q اس کے بعد آ جاتا ہے series of cytokrome enzyme یہ series of cytokrome enzyme ہے B,C,A اور A3 یہ ہے ہمارے پاس اور اس کے بعد lost میں آتا ہے molecular oxygen آ جاتا ہے اب کلاس یہاں پہ ایک بہت important question آتا ہے پیپر میں define cytokrome یہ اس کا انسر لکھا ہوئے اب cytokrome ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں اب کلاس cytokrome کیا ہوتے ہیں یہ کلاس electron transport intermediate ہوتے ہیں electron transport intermediate کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ کلاس یہ کیا کرتے ہیں یہ receive کرتے ہیں electron کو ایک سائٹ سے اور کلاس ان کو دوسری سائٹ کے اوپر release کر دیتے ہیں یعنی کہ ایک سائٹ سے لیتے ہیں اور دوسری سائٹ سے انہیں دوبارہ دے دیتے ہیں یعنی کہ یہ کلاس ہمارے پاس cytokrome لگے ہیں یہ پیچھے سے electron receive کرتے ہیں اور پھر آگے اس کو pass کرتے جاتے ہیں تو کلاس یہاں پہ جو word use ہوا ہے intermediate اس کا مطلب کیا ہوتا ہے درمیان میں ہوتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں ایک سائٹ سے لیتے ہیں اور دوسری سائٹ پہ release کر دیتے ہیں اب کلاس اس کا structure کے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کلاس اس کے structure کے اندر heme group as a prosthetic group لگا ہوتا ہے اب کلاس heme group جو ان سے as a prosthetic group لگا ہوتا ہے prosthetic group کی definition enzyme والے چپٹر میں ہم لوگوں نے پڑھی تھی یہاں پہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں جب بھی کلاس heme group ایک non protein part ہوتا ہے جو کہ کیا کرتا ہے کلاس enzyme کے ساتھ covalently bonded ہوتا ہے تو کلاس انہوں نے کہا ہے کہ سائٹوکروم کے اندر heme group لگا ہوتا ہے as a prosthetic group یعنی کہ وہ کیا ہوتا ہے enzyme کے ساتھ covalently جنس ہے وہ bond بنایا ہوتا ہے اس کے بعد کلاس third point آ جاتا ہے valency change of iron atom اب کلاس انہوں نے کہا جب کیا کرتا ہے سائٹوکروم electron receive کرتا ہے تب بھی اس کی valency change ہو جاتی ہے جیسے plus two سے plus three ہو جائے گی plus four ہو جائے گی جب کلاس سائٹوکروم کیا کرتا ہے point اس میں یاد رکھنے سب سے پہلے یہ intermediate ہے as a electron transport intermediate کام کرتے ہیں یعنی کہ ایک طرف سے electron لیتا ہے دوسری طرف سے release کرتے ہیں اس کے بعد last اس کے اندر heme group prosthetic group کی طرح لگا ہوتا ہے یعنی کہ heme group نے covalent bond بنایا ہوتا ہے اس کے بعد last جب بھی یہ electron receive کرتا ہے تو کلاس کس کی کمپوننٹ کی valency change ہوتی ہے iron کی یہ کلاس objective کے طور پر آسکتا ہے کہ iron atom کی اور heme group بھی یاد رکھنے اس کے بعد last انہوں نے کہا ہے heme group جنسہ ہوتا ہے heme group جنسہ ہے کلاس وہ بلکل iron کی طرح ہوتا ہے iron جو کہ انہوں نے کہا ہے کلاس جو کہ hemoglobin کے اندر present ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ oxygen carrying pigment ہوتا ہے یعنی کہ وہ oxygen جنسہ ہوتا ہے اس کو carry کرتے ہیں تو کلاس انہوں نے کہا ہے جیسے hemoglobin کے اندر iron جنسہ ہوتا ہے وہ present ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پاس جنسہ ہے cytokrome کے اندر کونسا group present ہوتا ہے heme group اب کلاس ہم لوگ first step دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کلاس ہمارے پاس یہ energy level کو show کیا ہے یعنی کہ نیچے جو energy ہے یہ low energy ہے اور جبکہ اوپر energy کیا ہے اوپر جاتے جا رہے ہیں یعنی کہ energy زیادہ ہوتی جا رہی ہے اب کلاس یہاں پہ کیونکہ na ڈی ایچ کے اندر energy زیادہ ہوتی ہے جبکہ fa ڈی ایچ 2 کے اندر energy کام ہوتی ہے اس لئے یہ high ہے اور یہ جنسہ ہی اس کو low رکھا ہوئے level میں اب کلاس کیا ہوتا ہے step number one کے اندر کیا ہوگا na ڈی ایچ جنسہ ہے وہ سب سے پہلے کیا کرے گا وہ oxidize ہوگا oxidize کا مطلب کیا ہوتا ہے class loss of hydrogen and loss of electron ان کو oxidize اصل میں کرواک ہون رہا ہے co enzyme q co enzyme q نے na ڈی ایچ کو کیا کروا دیا oxidize یعنی کہ اس کے اندر سے hydrogen بھی remove کروائے اور electron بھی اب class کیا ہوگا کیونکہ یہ electron move کر رہے ہیں low energy پہ یعنی کہ نیچے کی طرف move کر رہے ہیں تو class کیا ہوگا یہ energy اپنی تھوڑی سی کیا کریں گے emit کریں گے اب class کیونکہ class اس کے اندر سے energy release ہوئی ہے تو وہ class ADP لے گا اور phosphatine لے گا اور convert ہو جائے گا ATP کے اندر اب class next step میں کیا ہوگا co enzyme q سے ہمارے پاس جو electron move کریں گے cytokrome b کے پاس اب cytokrome b جو electron کیا کر رہے ہیں لے رہے ہیں یعنی کہ اس کے اندر add ہو رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہے ہیں reduce ہو رہے ہیں اس کے اندر reduction ہو رہی ہے اور class پیچھے والا جنسا ہے وہ electron کیونکہ اپنے اندر سے remove کر رہے ہیں اور آگے پاس کر رہے ہیں تو class ہم اس کو کیا کہیں گے پیچھے والے کے اندر oxidation ہو رہی ہے جیسے پہلے اس نے کیا کیے تھے first step میں receive کیے تھے اور اس نے کیونکہ loss کیے تھے تو اس کے اندر oxidation ہوئی تھی اور اس کے اندر reduction ہوئی تھی اب اس کے اندر oxidation ہوگی اور اس کے اندر کیا ہوگی reduction ہوگی تو سائٹوکروم بی کیا کر رہا ہے اس کو oxidize کر رہا ہے یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کو انزائم کیوں کیا کر رہا ہے آگے والے کو reduce کر رہا ہے یعنی کہ اس کے اندر electron اپنے add کروا رہا ہے اب class electron جنسے وہ آگے پاس کریں گے کیونکہ class اب دیکھو ان دونوں کے اندر energy difference یہ بلکل ہلکا سا نیچے یعنی کہ energy difference اتنا زیادہ نہیں ہے اس وجہ سے class ان کے اندر سے energy جنسی ہے وہ اتنے زیادہ release نہیں ہوگی کہ ATP ہمارے پاس یہاں پہ بن سکے ہم لوگ class یہاں پہ تھیوری بھی دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کہا کو انزائم کیوں جنسا ہے وہ oxidize ہوگا سائٹوکروم بی کو سائٹوکروم بی جنسا ہے وہ کو انزائم کیوں کو oxidize کرے گا اس کے بعد اور سائٹوکروم بی کو oxidize کون کرے گا سائٹوکروم سی سائٹوکروم بی کو oxidize کون کرے سائٹوکروم سی this step also yield enough energy to permit the synthesis of a molecule of ATP اب class انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہمارے پاس یہ سائٹوکروم بی سے electron پاس ہو رہے ہیں سائٹوکروم سی کے پاس سائٹوکروم سی electron gain کر رہے ہیں یعنی کہ یہ reduce ہو رہے ہیں reduction اور پیچھے والا loss کر رہے ہیں تو اس کے اندر کیا اور یہ oxidation ہو رہی ہیں اب class کیونکہ ان دونوں کے اندر energy difference زیادہ ہے یعنی کہ یہ کافی نیچے ہے تو class انہوں نے کہا اس کے اندر سے کافی large amount of energy release ہوگی جو کہ کس چیز کی synthesis کے اندر استعمال ہوگی ATP کی synthesis میں استعمال ہوگی اب class سائٹوکروم سی سے electron جن سے ہیں وہ پاس کریں گے اے کے پاس اور پھر اے 3 کے پاس سائٹوکروم اے 3 کے پاس یعنی کہ class یہ کیا ہو جائے گا جب یہ اس کو electron دے گا یہ خود oxidize ہو جائے گا اور یہ کیا ہو جائے گا reduce ہو جائے گا کیونکہ gain of electron ہوئے اب class یہ جب آگے electron دے گا تو یہ خود oxidize ہو جائے گا اور آگے والا کیا ہو جائے گا reduce ہو جائے گا پھر class یہ اے 3 کیا کرے گا آگے electron کس کو دے گا oxygen کو دے گا oxygen جن سے ہوتے وہ class highly electron negative ہوتے ہیں اور اور یہ کیا ہوتے ہیں electron کا final acceptor ہوتے ہیں اس chain کا اب class یہ جو سائٹوکروم اے اور سائٹوکروم اے تھری ہے ان دونوں کو اگر ہم لوگ کمبائن کر کے بولیں تو ہم لوگ ان کو سائٹوکروم اے بھی بول سکتے ہیں یعنی کہ کمبائن کر کے ہم لوگ اس کو سائٹوکروم اے بھی بول سکتے ہیں اور اگر سیپرٹلی بولنا ہوں تو وہ بھی ہم بول سکتے ہیں سب سے پہلے اب کلاس ہم اس ٹیپ کی تھیوری دیکھ لیتے ہیں اب کلاس یہاں پہ لکھے سائٹوکروم سید then reduce a complex of two enzyme سائٹوکروم اے اور اے تھری اب کلاس پہلے ہم لوگوں نے oxidized کا word بار بار use کیا اب ہم reduce کا کر رہے ہیں صرف وجہ یہ ہے کہ پہلے ہم لوگ پیچھے والے کی بات کر رہے تھے اب ہم آگے والے کی بات کر رہے ہیں اب انہوں نے کہا ہے کہ سائٹوکروم سی نے کیا کیا ہے سائٹوکروم سی نے ان دونوں کو reduce کر دیا reduce کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر electron add کروا دیا ہم لوگ یہ word بھی use کر سکتے ہیں کہ سائٹوکروم اے oxidized سائٹوکروم سی اگر ایسے جنسا ہے وہ یاد کرنے میں مشکل ہوگی تو ایسے بھی ہم لوگ اس لائن کو یاد کر سکتے ہیں اس کے بعد کلاس انہوں نے کہا ہوئے کہ جو ہمارے پاس complex ہوتا ہے سائٹوکروم اے اور اے 3 کا اس کو ہم لوگ سائٹوکروم اے کہتے ہیں بعد میں کلاس انہوں نے پھر سے wording change کر دیا انہوں نے لکھا ہے سائٹوکروم اے جنسا ہے وہ oxidize ہو جائے گا پھر سے انہوں نے کیا کیا ہوئے وہ پیچھے والے کی بات کی ہوئی ہے اور اس سائٹوکروم اے کس طرح oxidize ہوگا کیونکہ یہ کیا کرے گا اپنا الیکٹرون جنسا ہے وہ آگے oxygen کو پاس کر دے گا سائٹوکروم اے اس وجہ سے oxidize ہوگا اب کلاس انہوں نے ان دونوں کی کمبائن بات کی ہوئی ہے ورنہ ہم بات کریں تو اے 3 یہاں پہ آنا چاہیے اے 3 جنسا ہے oxidize ہوگا لیکن کمبائن بات کی ہے تو سائٹوکروم اے oxidize ہو جائے گا یعنی کہ اپنے الیکٹرون لاؤس کرے گا oxygen کو دے گا جو کہ highly electronegative ہوتا ہے اور final acceptor ہوتا ہے electrons کا اب کلاس یہ oxygen کیونکہ highly electronegative ہے اس کو stable ہونے کے لئے کوئی نہ کوئی positive ساتھ اپنے atom چاہیے تو کلاس یہ oxygen کیا کرے گا یہ hydrogen لے گا اس کے ساتھ کمبائن ہوگا اور کیا بنا دے گا water بنا دے گا اب کلاس یہاں پہ hydrogen کہاں سے آیا یہاں پہ hydrogen ہمارے پاس ہی start سے release ہوں گے اور یہ یعنی کہ جب تک یہ سارا reaction ہو رہا گا تب تک یہ یہاں تک پون جائیں گے اب کلاس کیونکہ ان تینوں کے اندر اتنا difference نہیں تھا energy کا اس وجہ سے یہاں پہ ATP release نہیں ہوئی لیکن یہاں پہ oxygen کا بہت زیادہ difference ہا رہا ہے اس وجہ سے large amount of energy release ہوئی ہے اور ATP ہمارے پاس بنے تو total اگر ہم لوگ ATP دیکھیں تو ایک دو تین ATP chain کے اندر ہمارے پاس بنتے ہیں اب کلاس یہاں پہ ہمارے پاس FADH2 رہ گیا FADH2 جو انسا ہے کلاس اس کے اندر high energy تھی اس وجہ سے کلاس یہ اوپر اس کے electron پہلے پاس کریں گے اور کتنے ATP بنائیں گے تین ATP بنائیں گے جبکہ کلاس اس کے اندر کیونکہ low energy تھی تو اس کے electron جو ان سے ہیں وہ بعد میں پاس کریں گے اور یہ کتنی ATP بنائیں گے ہمارے پاس 2 ATP بنائیں گے کیونکہ اس کے اندر کم انرجی ہوتی ہے اور NADH کے اندر زیادہ انرجی ہوتی ہے تو یہ بات کلاس یاد رکھنے ہے کہ NADH کے اندر 3 ATP ہمیشہ بنتے ہیں اور FADH2 ہمیشہ 2 ATP بناتے ہیں سیم یہی ریاکٹ جیسے کلاس NADH سیم چین سے پاس کی ہے اسی طرح FADH2 بھی سیم چین سے پاس کرے گا اس کے اندر سے کلاس جو دو most important short question ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں what are the main components of respiratory chain اور explained cytokrome اور یہ بہت important long question ہے اس کی کلاس چین بلکل ایسے ہی بنانی ہے جیسے کلاس energy change ان دونوں کے جن سے سیم لیول پر بنایا گیا ہے جبکہ ان کا تھوڑا سا level بلکل ہلکا سا change ہے جبکہ جن کے اندر زیادہ energy difference show کیا گیا ہے اس میں زیادہ energy difference show کرنا